السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے سوالات آئیں جس میں سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ کیا حضر پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا قربانی کی قضا ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کی کیا صورت ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں اس شخص پر اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جسے اللہ نے توفیق دی کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسرا سوال کہ قربانی کی قضا ہے یا نہیں اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا قربانی کے دنوں میں تو اب اس کے لیے اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے یعنی اسی جانور کا وہ صدقہ کرے پورا جانور صدقے میں دے دے اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ اس کے اوپر لازم ہے اسی طرح صاحب استطاع شخص نے وہ ساتھ کے باوجود یعنی کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے نہ تو جانور خریدا اور نہ قربانی کی تو اس پر قربانی کے بعد ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے یعنی کہ ایک بکری کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنا روپیہ غریبوں میں صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے یعنی بڑے جانور کے ساتھ وے حصے کا صدقہ اس کے لیے کافی نہیں ہے یعنی کہ ایک پورے جانور کی قیمت جتنی بیٹھتی ہے اتنا روپیہ وہ غریبوں میں صدقہ کرے یہ اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے اسی طریقے سے ایک شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور کئی سال سے وہ قربانی نہیں کر رہا تھا تو اس شخص کے اوپر ہر سال کے بدلے ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت کا صدقہ لازم اور ضروری ہے یہ واجب ہے مثلا ایک شخص کے اوپر دس سال سے قربانی واجب تھی ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا تھا اب اس کے لیے دس سال کے بدلے دس بکروں یا بکری کے قیمت کا صدقہ اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے یہ اس کو کرنا پڑے گا